بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورڈس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویکلی ہوروسکوپ کے حوالے سے یعنی 18 مارچ to 24 مارچ 2024 کے حوالے سے اس ہفتے بڑے بڑے دھمال کے حوالے سے ایری سلے کے پائسیس تک اب بات کرنے جا رہے ہیں وہ خوش خبریاں جو صدیوں کے بعد سننے کو ملیں گی اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو ہے آپ تمام سے ریکنس جنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ووٹس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھیں سب سے بڑی خوش خبری آپ تمام کے لئے کہ سورج سن کا گوچہ رو ہو چکا ہے کم راشی سے مین راشی یعنی ایکوئریس سے پائسیس میں یہ جا چکا ہے بڑے بڑے دھمال ہونے والے ہیں اس ہفتے اس کا امپیکٹ یعنی سورج کا اثر آپ تمام زورج سن کی زندگی میں ہونے والا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایریز یعنی برجہ حمل میں شراشی کے حوالے سے اس ہفتے کسی کی دیمار داری کے لئے ہسپیٹل جانا یا کسی کی مزاج پرسی کے لئے ہسپیٹل جانے کا سبب بن سکتا ہے صحت کے حوالے سے بات کریں تو پیٹ درد کمر درد یا کانسٹیپیشن موشن ایسی ڈیٹی کی شکایت ہو سکتے ہیں سردرد مائگرین کیا بھی سبب بن سکتا ہے انویسمنٹ کو لے کے تھوڑا سا ساؤتان تھوڑا سا احتیاط رکھنی پڑے کی دھوکہ ہو سکتا ہے انویسمنٹ سوچ سمجھ کے کیجئے گا تو ہی بڑا فائدہ اٹھا پاؤ گے شیئر مارکٹ کرپٹو وغیرہ تمام کے اندر ٹرانزیکشنز کی حوالے سے پیسے لینے دینے کے حوالے سے بہت زیادہ خیال بڑھ دیئے گا اور پیسہ سوچ سمجھ کے انویسٹ کیجئے گا اس ہفتے کوئی الیکٹرونک گیجٹ جیسے اے سی ہو گیا یا ایلیڈی ٹی وی ہو گیا یا کوئی بھی مہنگا الیکٹرونک گیجٹ پر خرچہ کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آگئے آپ کا ورک لوڈ تھوڑا زیادہ رہنے والا ہے اس ہفتے اور اس کی وجہ سے تھوڑا ٹینشن ڈپریشن ہو سکتا ہے بہت زیادہ اگریسیو ہونا اور کلائنٹس کے ساتھ لڑائی جگڑا ہونا پلس اپنے جوب پلیس اپنے ورک پلیس یا اپنے گھر کے اندر بھی اس طرح کی انبن کی صورتحال ہو سکتی گھوزہ بہت رہے گا اگریسیو بیہیوئر اور بات بات پہ کاٹنے کو دوڑنا کمیونکیشن میں گڑھ بڑی اور زدی پناہ بہت زیادہ پڑ جائے گا آپ کی لیو لائف کے لیے آپ کی میریڈ لائف یعنی ہزبن وائف کی ریلیشنز بہت اچھے رہیں گے اچھی سٹرانگ بورنڈنگ آپ اس میں رہیں گے گھومتے پھٹتے سیڈ سپاٹا کرتے گھر کے لیے کوئی نئے گیجٹ یا نئی چیزیں خریدتے ہوئے بھی آپ لوگ نظر آسکتے ہیں یاد رکھی گا سوریہ یعنی سورج اور راہو کے گد جوڑ کی وجہ سے جو سماب بنے گا اس کی وجہ سے اپنے کاروبار میں اپنی جوب میں کوئی بڑا ڈیسیشن نہ لیں ورنہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے جلد بازی کے ڈیسیشن بہت بڑے فراڈ یا نقصان کی ذمہ دار بن سکتی ہیں اب ہم بات کریں گے ورشب یعنی ٹاورس کے حوالے سے برج سور کے حوالے سے یاد رکھی گا آپ کا پانچواں گھر فیفت ہاؤس اور آپ کا ٹوائلت ہاؤس آپ کا باروہ گھر آپ کے بیرل ملک کے دورے وہاں جاکے جوب یا کاروبار کرنا اور ایکسپینسز کا گھر مانے جاتا آپ کا پانچواں گھر آپ کے پریم پیار کا گھر آپ کے اولاد کی کنسیو کرنے کے گھر آپ کی اقلانی طاقتوں کا گھر آپ کی سٹڈیز ایس ایسٹوڈنٹ آپ کا گھر مانا جاتا ہے تو یہ دونوں گھر کا ایکٹیو ہونا کئی نہ کئی صحت کی خرابیاں دے سکتا ہے آپ کی والدہ کی بھی طبیعت کا خراب رہنا اور آپ کا جو ہے وہ پیٹ درد کانسٹیپیشن موشن ایسٹیڈیٹی کی شکایت ہونا سردرد مائگرین یا ہڈیوں کے درد کے پرابلمز رہ سکتے ہیں آپ کی کوئی الیکٹرونک گیجٹ کی خرابی جو گاڑی بھی ہو سکتی ہے گاڑی کی خرابی کا اچھا خاصا خرچہ اور پلس یہ کہ بیرونے دور ہے یعنی آپ کے بیرونے ملکے دورے بن سکتے ہیں یا اندرونے شہر یا اپنے ملک کے اندر ہی دور دراز کے علاقوں کے دورے بن سکتے ہیں پیسے کے معاملات تو ویسے تو صحیح رہیں گے لیکن پیسے کے پیمنٹس وغیرہ تھوڑی رک رک کے آئے گا پیسہ آئے گا لیکن تھوڑا ڈیلے ہو کر آپ کی چھوٹی بڑی اولاد کے ساتھ تھوڑا لڑائی جگڑا یا بحث ہو سکتی ہے ان کے کریئر کو لے کے یا ان کے حیبٹس کو لے کے اپنے کریئر میں بہت اچھا وقت دیکھو گے دل لگا کے کام کرنا اچھا پروگریس دینا اچھا پرفومنس دینا بوس کی شاباشی سمیٹنا ہر لحاظ سے بہترین رہے گا پرووشنز کی یک بنتے ہوئے بھی نظر آر آپ کی ازدواجی زندگی ہزبن وائف کی ریلیشنز ایوریج رہیں گے یعنی اتنا زیادہ پرابلم نہیں رہ گا لیکن کافی بہتر نظر آئے گا اس ہفتے میڈیٹیشن کا کرنا بہت ضروری ہوگا کیونکہ شیئر کرپٹو وغیرہ میں ایک جھٹکہ آ سکتا ہے بڑا ہے تو کوئی انویسٹمنٹ نہ کریں بہتر ہے اس ہفتے کے لئے صرف کہ اس ہفتے آپ کوئی بھی قسم کی انویسٹمنٹ سے گریز کریں وانا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اب ہم بات کریں گے جیمینائز یعنی کہ مثن راشی برجیز جوزہ کے حوالے آپ کا پہلا گھر چوتھا گھر ایک چار سانت ساتھوہ گھر اور دسوہ گھر ساتھوہ گھر آپ کے ہزبن وائف کی ریلیشنز کا آپ کے بزنس کا گھر ہوتا ہے دسوہ گھر آپ کے کریئر کا آپ کے پروموشنز کا گھر ہوتا ہے پہلا گھر آپ کی امیونیٹی کا آپ کی انرجی لیول کا آپ کی گیان آپ کی نولیج کا گھر مانا جاتا ہے دوسرا گھر آپ کے جو ہے وہ دولت کا گھر یا آپ کے پیسے کا بیک پیلنس کا گھر بھی مانا جاتا ہے چوتھا گھر آپ کی ماتہ آپ کی والدہ کا گھر اور آپ کی پروپرٹی آپ کے پروپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی بزنس کرتے ہیں اس کا گھر مانا جاتا ہے ان چاروں کا ایکٹیو ہونا یعنی یہ چاروں ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ان چاروں کا ایکٹیو ہونا آپ کو غصیلہ تھوڑا بنائے گا تھوڑا اگریسیو رہو گے غصہ کمیونکیشن میں کر بڑی زدی بہت ہو جاؤ گے اور بات بات بھی کچھ نہ کچھ اُلٹا سیدھا بول سکتے ہو تو اسے تھوڑا سا دیان رکھنا ورنہ تمام معاملات بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے کسی بھی قسم کے کانفلیکٹ میں علجنا لڑائی جگڑے میں فسنا بہت دور تک لے کے جائے گا بہت بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں ایور پولیس کیس بن سکتا تو اس سے بچنا ہے آرگیومنٹ سے بچنا ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے کام بنتے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے امانٹ پر پیسہ ریلیز ہونا یعنی پیسہ آئے گا لیکن چھوٹے چھوٹے پاکٹ سے سمجھ لیا اچھے پیسے آئیں گے بڑے جو پیسے دینے والے کام ہیں وہ تھوڑے سے التوا کا شکاریا تھوڑا ڈیلے ہوں گے لیکن وہاں سے بھی پیسہ آئے گا لیکن زیادہ پیسہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پاکٹ سے ملتے ہوئے نظر آئیں گے گھر کے اندر کوئی ٹائلنگ پینٹنگ ریپیرنگ یا رینویشن کے حوالے سے خرچہ ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے اس ہفتے پروپرٹی خریدنے کے پلوٹ خریدنے کے یا فلیٹ خریدنے کے کچھ یوگ بن رہے تو یہ بھی کوئی ریل سٹیٹ پہ پیسہ لگا ہوگے یا اسے اچھا پیسہ کماتے ہوئے نظر آگے کوئی چھوٹا بھوٹا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے گاڑی بہت سنبھال کے چلنی یا کوئی چالان ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پریشاہ نہیں ہو سکتی اپنے ہزبرن لائف کی ریلیشن میں یا لیو لائف میں کوئی چھوٹی بھوٹی تقرار آپ کھانی کو لے کے یا بچوں کو لے کے یا ان کے ایڈیکویشن کو لے کے یا کھاندان کے لوگوں کو لے کے کوئی بحث ہو سکتی ہے تو اس کو تھوڑا آوائٹ کرنا ہوگا میتھن راشی یعنی جیمینائز کو بہت سوچ سمجھ کے اپنے ڈیفیشنز لینے جو کہ اگر جلد باز میں لیے گئے تو بڑا رفت سان دیں گے اب ہم بات کریں گے کینسیریانز یعنی کرک راشی کے حوالے سے ان کا سیکنڈ ہاؤس اور ففت ہاؤس یعنی دھند آلت کا پیسے کا گھر اور پانچوہ گھر یعنی پریم پیار اکلانی طاقتوں کا گھر ان کے سٹڈیز کا گھر ان کی اولاد کنسیف کرنے کے گھر کے درمیان ایک بڑا ہی لنک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ ان دونوں کی وجہ سے بھرپور طریقے سے یہ ہفتہ ان کا گزرنے والا ہے صحت کے حوالے سے اٹھارہ سے چوبیس مارچ کا یہ ہفتہ بہت ہی زبردست جائے گا ایمیون سسٹم کا سٹرونگ ہونا آپ کا فرسٹ ہافس کا ایکٹیویٹ رہنا انرڈی لیول میں اضافہ ہونا یہ بھی نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے گا برج سرطان یعنی کینسیریانز اپنے نئے پلانز بناتے ہوئے نظر آئیں گے نہ صرف بنائیں گے بلکہ اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے کام میں لاتے ہوئے نظر آئیں گے جس کے وجہ سے بڑا فائدہ اٹھائیں گے بس تمام کے مقابلے میں اس دفعہ کینسیریانز ریکارڈ تھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ یہ بہت کم ویڈیوز میں آتے ہیں لیکن اس دفعہ اس ہفتے کے ویڈیو میں سب سے زیادہ پیسہ لے کے جائیں گے سب سے زیادہ اچھا ان کا ہو رہا ہے کیونکہ ہر طرف سے سپورٹ ملتا ہوا ہر طرف سے پیسہ آتا ہوا کینسیریانز کو نظر آئے گا پیسے کے حصول کے لیے یا تو بیرین ملک جا کے وہاں جوب کاروبار کرنا یا پھر اپنے ہی ملک کے اندر دوسرے شہروں کا یا اپنے ہی شہر میں دور درہ سے علاقوں کا دورہ کرنے کا یوگ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ہفتے اپنی فیملی کی طرف سے اپنی وائف ازبن یا لوف لائف کی طرف سے کوئی بڑا گفٹ آپ کو مل سکتا ہے اپنی اولاد کی یونی فارم کپڑے ایڈمیشن یا سکول کالیج کے حوالے سے بھی پیسہ اچھا خاصا خرچ کرتے ہوئے نظر آوگے سنگنگ ڈانسنگ کوکنگ کوئی بھی قسم کا ہنر سیکھتے ہوئے نظر آوگے ملٹی میڈیا وغیرہ یا اس سے اچھا پیسہ بنانا شروع کر دوگے اس ہفتے آپ کے لیے ریکارڈ توڑ ہزبن وائف کی ریلیشنز اور لوف لائف کے اندر اچھا وقت دیکھو گے اچھی انڈرسٹیننگ آپس میں رہے گی ماضی کی تلقیوں کو بھولاتے ہوئے نئی زندگی سٹارٹ کرتے ہوئے سیڈ سپارٹا گھومتے پھٹتے ریسٹورن وغیرہ گھومتے نظر آوگے اچھی خوشحال زندگی آپ کی رہنے والی ویسے تو چاروں طرف سے پیسو کی بارش ہے لیکن بے وجہ کے یعنی بلا وجہ کے خرچیں نہ کریں ورنہ یہ بڑا نقصان ثابت کر سکتے ہیں اب ہم ببر شیر یعنی سنگ اس دا کینگ کے حوالے سے بات کریں گے لیو کے حوالے سے بات کریں گے اٹھارہ سے چوبیس مارج آپ کے موڈ سونگ کے حوالے سے یا آپ کی طبیعت میں بگاڑ کے حوالے سے پیٹ درد کانسٹیپیشن ایسیڈیٹی کے حوالے سے سردرد مایگرین کے حوالے سے غصہ بہت آئے گا اگریسیو بیہیوئر لہے گا کمیونکیشن میں گر بڑی زدیپن یا سربن بہت زیادہ ہونا اس کو تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا غصہ انکنٹرولیبل آئے گا جس سے آپ کو یہ اپنی انلیکٹرونک گیجٹ کو توڑ سکتے ہو تو اس سے آپ کو اچھتناپ رکھنا پڑے گا تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے ملڈ آف دو ویک یعنی کہ ہفتے کا آدھا ایسا گزرنے کے بعد پیسے کے فلو میں بہت ہی خطرناک حد تک تیزی آنے والی ہے وہ پیسے ملتے ہوئے نظر آئیں گے اور یا تو آپ ان پیسوں کو ریکوور کرتے ہوئے اپنی انکم سے نظر آئے گے آئیسٹ انکم کمانے کا اس ہفتہ ان کا چانس بن رہا ہے کاروبار میں بڑا بوسٹ ایک کام بنتے ہوئے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ بنیں گے جو راستے کی رکاوٹیں وہ دور ہوں گی کریئر کا بھی بیس مارچ کے بعد اب ایک بڑا بوسٹ دیکھو گے پروموشنز کے یوگ ہونا اچھی انڈرسٹیننگ اپنے بوسٹ کے ساتھ رہنا بڑے ریپارٹمنٹ میں تگڑی کی سیلری لیتے ہوئے نظر آنا اور ہر لحاظ سے ریکوگلیشن ایوارڈ یا ریوارڈز نواز جانا یہ بھی ممکن ہوتا بنا در آئے آپ کو کوئی نئی جوب میں سوچ کرنے کا موقع مل سکتے جہاں پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑی سیلری پیکجز آپ کی کوئی بڑی ڈیل کوئی بڑا آفر یا بڑا پروجیکٹ مل سکتا جیسے بھرپور پیسہ کمانے کے چانسز بڑھ جائیں کوئی اوکیزن کوئی شادی بھی آیا کوئی پارٹی وغیرہ میں جانے کا بھی آپ کا یوگ بنتا نظر آ رہا ہے آپ کے پارٹنر آپ کے لو لائف یا آپ کے ہزبنڈ وائف کے ریلیشنز میں ان کا جو ہے کریئر بہت اچھا رہے گا ان کے کاروبار میں برکت کا ہونا کریئر میں بڑا بوسٹ دیکھنا پروموشنز کے یک ملنا یا سیلی ایلاونسز میں بونسز کا ملنا یہ ہوتا وہ نظر آئے یاد رکھیں گا تیرہ مارچ کے بعد سورج کا جو گوچر ہوا ہے ٹرانزرٹ ہوا یا آپ کے غصے آپ کے اگریسیو ڈیس آپ کے کمیونکیشن میں گربڑی اور آپ کے زدیپن کو بڑھا دیگی اس کو کٹرول کر لیا پورا ہفتہ بہتری انچانا ہے تمام ببرشے روکا اب ہم بات کریں گے کنیا راشی یعنی ورگوز کے حوالے پورے ہفتے میں شروع کے چار دن صحت کے حوالے سے پرابلم رہ سکتا ہے یعنی پیٹ درد کانسٹیپیشن موشن سردرد مائگرین ہوڑیوں میں درد دانت میں یا آنکھوں میں درد کے پرابلم رہ سکتا ہے باہر کے کھانے کو آوائیڈ کرنا ہوگا انجوائی کرتے نظر آگے کسی وجہ سے اچانک کسی رشتہ دار کے گھر کی یادرہ یا سفر بھی ہو سکتا ورگوز دفعہ بڑا خوش نصیب رہیں گے کہ دو جگہ سے بہت بڑی دولت ملنے کے ان کے چانسز بڑھ جائیں گے آپ کے سورسز آف انکم میں ایک جھڑکے میں اضافہ ہو جانا جیسے کرپٹو لے کے بیٹھے ہو تو آپ کے سورسز ہزاروں ڈالر بڑھ جانا اچھا پیسہ کمانا وہاں سے یا شیئر مارکٹ کے ریٹ اچانک سے بڑھ جانا یا گول کے ریٹ سے بھرپور پیسہ کمالینا زمین ہو جائدہ کو بیچ کے اچھا پیسہ کمالینا یا پھر اگر پرٹی کے بزنس میں ہے تو وہاں سے بھی بھرپور پیسہ کوئی فلیٹ کرید کے اس کو مہنگے دامو بیچ گئے یا کوئی رینوویشن کرا کے اس کو اچھا دامو بیچ کے بھرپور پیسہ سمیٹھتے آپ لوگ ورگوس نظر آگے کسی کو ادھار دیا ہے وہ پیسے نہیں دینا تو اس کے ریلیس کرنے کے پیسے دینے کے چانسز بڑھ جائیں گے کئی سے دھن اچانک ملنا یا اچانک سے پیسہ ملنا یہ بھی ممکن نظر ہے یاد رکھے گا شیئر مارکٹ یا کرپٹو گول یا پرائیس بانڈ وغیرہ پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہاں سے بھرپور پیسہ سمیٹھتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے اپنی والدہ کی علاج مال یا والد والدہ کی ہسپیٹلائیزیشن ہونے یا ان کے چیک اپس کرنے پر خرچے ہو سکتے ہیں اپنی لیکجریس لائف کو مینٹین کرنے یا الیکٹرونک گیجٹ خریدن کے لئے اچھا پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آگے 20 مارچ کے بعد کریئر کے حوالے سے بڑی خوش قبریات سنوگی پروموشن کے یوگ ہونا اچھی سیلی آلاؤنسز میں اضافہ ہونا بونس کا ملنا ہر لحاظ سے ترقی کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے کوئی نئی نوکری میں سوچ ہونے کے چانسز بڑھیں جہاں اچھی سیلی پیکیجز ملیں گے یا کوئی سیلی آلاؤنسز میں اضافہ آپ دیکھو گے اپنی پوسٹ میں ترقی یعنی آپ بڑی پوسٹ پہ جانے چانسز بھی بڑھتے ہوئے نظر آئیں بڑھا جگڑے سے آوائٹ کرنے کیونکہ اگریسیو بیہیویر رہے گا کمیونکیشن میں گھڑپڑی یا زدی ہو سکتے تو کوشش کرو آوائٹ کرنے ان تمام چیزیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایری سیلی پائیسز تک آپ کمیٹس میں بتائیں جب ہفتہ گزر جائیں اس میں سے کیا کیا چیزیں ہوئیں آپ کی لائف کے اندر اب ہم بات کریں گے تولہ راشی یعنی لبرا برج میزان کے حوال سے اس ہفتے اپنی فیملی کی بہت انویسمنٹ کر کے وہاں سے اچھے ریٹرنز ملنا ہائی پروفٹ سمیٹ سمیٹ تے ہوئے اس کے علاوہ آپ کے سورسز آف انکم پرائیز بان لٹری انامی رکم یا پھر آپ کے جو گول گریپٹو اور شیئر مارکٹ سے بھی بھرپور پیسہ سمیٹ سمیٹ آوگے آپ کی پیسوں کے بھرپور پیسہ سمیٹ سمیٹ بھی ممکن ہوتا آئے آپ کو ریوارڈ سے نواز جانا آپ سینئر سپورٹ کرنا بھی آپ سمارٹ سے آن ورڈز سمیٹ وائف کی ریلیشنز اور لیو لیف وقت دیکھو گے اچھی سٹرونگ ورنڈنگ دیکھو گے گھومتے پھٹتے سیڈ سپورٹ ریسٹورننٹ کانا پینا یہ سب ہوتے ہوئے بھی دیکھو ڈراغ ایبیوز یا کوئی نشے وائلی چیزوں کی طرف جا سکتے تو اس کو آوائیڈ کیجئے گا ملٹی ٹیلنٹ سکورپین یعنی برج اقرب کے حوالے سردرت مائیگرین پیٹ در کانسٹیپیشن موشن کی شکایت اس ہفتے آپ رہ سکتی یاد رکھی کہ بیس مارچ کے بعد ریکارڈ توڑ پیسہ کماتے پیسے بھرپور بارش دیوار توڑ پیسہ آنا یعنی اتنا پیسہ کہ چاروں طرف سے پیسہ سمیٹ سمیٹ نظر آوگے آپ کے رکے دھن میں ریلیز کا ہونا یعنی اگر ڈیلی انکم اور آپ کے سورس اف انکم میں بھرپور اضافہ ہونا پیس بھرپور لٹے کے نامی رقم کا لگنا کرپٹو گول اور شیئر مارکٹ کے ریٹس کے اوپر بھی بھرپور منافق کماتے ہوئے آپ لوگ نظر آئے یاد رکھے سورج اور راہو کا جو گد جوڑ سامنے خاموش رہے ورنہ یہ معاملات بگاڑ دے گا یاد رکھے کہ یہ ہفتہ آپ کے پارٹنر یا وائف دونوں میں سے کسی کے اپنے ماں راشینی برج کاؤس کے حوالے 18 24 مارچ آپ کے اولاد کے حوالے سے ان کی کریئر کے حوالے سے ان کے فیوچر کے حوالے سے تھوڑے سے پریشان آپ رہ سکتے ہیں آپ کے اولاد کوئی بڑا نقصان کرنے والی کوئی بڑی چیز بہت مہنگی جیز گم جائے جس کے واجہ سے اور شیئر مارکٹ کے ریڈز بھی بڑھنا آپ کے لئے خوش آئند رہیں گے بھرپور پیسہ کماؤ گے رکا ودھن کوئی پیسہ پارٹنر ریلیز نہیں کر رہے یا بیرنمول سے پیسہ نہیں وہ بھی ریلیز ہوتا وہ ہر لیان سے پیسے کی برسات ہو اور اچھا پیسہ کماتے ہو آپ لوگ نظر آؤ گئے مانگل یعنی مارٹ سٹرونگ پاور ہو پھر درشتیا ہو آپ گھروں کو ایکٹیویٹ کرنا کافیت تک پیسو کے معاملات اچھے رہیں گے اور چاروں طرف سے بھرپور پیسہ سمیٹھ بھی اچھے رہیں گے سٹرونگ بارڈنگ رہے گی لیکن آپ پارٹنر کی ہیلتھ کے حوال سے پریشان رہو گے علاج مال جائے کرانا پڑ سکتے آپ کے پارٹنر کو تھائرائیڈ کی پرابلم سردرد مائگرین جوڑوں کا درد دانت آنکھوں میں درد یا پیٹ پرابلم بھی ہو سکتے اولاد کی طرف سے اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ان کو ڈاٹ نہ نہیں کیونکہ ڈاٹ نہ یا جھڑک نہ یہ پھر نیگیٹیو میں چلا جائے گا وہ کوئی غرط سٹیپ بھرپور پیسہ آنا کوئی بڑی ڈیل کوئی بڑا آفر کوئی بڑا پروجیٹ کا ملنا بھرپور طریقے ساپ کو نیکس لیول پر لے کے چلا جائے یاد رکھے کہ منگل سوری ہے یعنی کہ مارس اور سن کا جو گدھ جوڑ بنا یہ کافی حد تک آپ کو اپنے کریئر میں بڑی بڑی خوش قبری سنائے گا یعنی کوئی بڑی ڈیل کوئی بڑا آفر کوئی بڑا پروجیٹ کا ملنا ساتھ بہت سے اچھے ریلیشنز ریلیشنز سینئرز کا سپورٹ کرنا آپ کی کریئر میں پروموشن کے یک تو بنیں گے لیکن بونس سینئری اضاف ایک قبری بھی آپ سنوگے اور ریوارڈ سے بھی آپ کو نواز جا سکتے کریئر کے حوال سے کوئی بہت بڑی دھماکے دار خوش قبری آپ سنن رہی گا پارٹنر کے ساتھ لوف سٹوری چلنے والی یعنی اگر ہزبن وائف کی ریلیشنز ہے یا آپ کی محبت بہت بڑھ جائے گی گھومتے پھرتے سیر سپارٹا کرتے ریسٹورنٹ کھانا پینا جیب کھالی کرنا بہت کچھ ہوتا دیکھو کوئی مذہبی کام کے حوال سے بھی پارٹنر کے ساتھ جا سکتے ہو یا گھومتے پھرتے بیرن ملک جانا شہر جانا اپنے ملک میں اچھی جگہ پہ جا کے سیر سپارٹا کرنا سمندر کنارے دریہ کنارے وغیرہ ہوتا ہوا نظر ہے کوئی بھی کام پینڈنگ پہ مط رکھے گا ورنہ بڑی ڈانٹ کا سامنا کرنا پڑے گا آپ ایسے بھرپور بھرپور باریش ہوتے اچھا پیسہ سمیٹھتے وی اچھی دولت سمیٹھتے وی سورس آف انگم کا اضافہ ہونا پرائز بان لٹرے کے نامی رقم کا لگنا کرپٹو گولڈ اور شیئر مارکٹ کے شیئر کی وجہ سے بھی بھرپور منافع سمیٹھ وی پرانی کریئر کے حوال سے اچھی کبر سنوگ بوسیس کا خوش ہو رہا سینئر سپورٹ کرنا پروموشن اور اس کے علاوہ پروموشن کے علاوہ آپ کے ریوارڈ سے نواز جانا بھرپور طریقے سے کریئر میں بڑی بڑی خوش کبر سنتے ہوئے آپ لوگ نظر آئے اس کے علاوہ دو جگہ سے اچانک سے بڑی دولت کا ملنا بھی آپ کے لئے اس ہفتے ممکن ہوتے نظر آئے پہلا تو آپ کے سورس آف انکم سے اچھا پیسہ ہے پرائیز بھرپور طریقے سے بوسٹ کرتا ہو آپ کو اچھا پیسہ دیتا وجہ اپنے کام سے ریلیٹیڈ کوئی ریلیشنز بہت اچھے رہیں لیکن آپ پارٹنر کوئی چالان کٹ سکتا چھوٹا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھوڑا ساؤدھانی احتیاط برت نہیں ہے ورنہ معاملات بگڑ سکتا اس کے علاوہ پارٹنر کے غصے کو کنٹرول کرنا پڑ کیونکہ ان کے بوسس سے لڑائی جگڑا کمفرٹ زون میں زیادہ ہوگی کام کو ٹالتے ہو یا کام میں دل کا نہیں لگنا یا پورے دل سے کام نہ کرنا ایسا بھی ہو سکتا آپ ریجٹ کا چوری ہو نہ گھر کے اندر کوئی چھوٹی مٹی چوری ہو نہ تو اس چیزوں سے احتیاط آپ کو برطنی پڑے 21 تار 21 سے 24 مارچ پیسہ بھرپور سمیٹ ہو چاروں طرف طرف سے پیسے بھارش ہو بگڑے وی کام کاریر آپ کافی اچھا رہے گا اور ورکلوڈ زیادہ رہے گا لیکن آگے چل کے پروموشن کی یوگ بھی بنائے گا بہت سے اچھے انسٹرننگ رہے گی کام بہت زیادہ کام کرنا یا میند کرنا اس دفعہ پڑے گی 21 مارچ سے اپنے پارٹنر اپنی لوف لائف اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں آپ کے زدی پناہ بھی ہوتا ہے سب چیزیں کنٹرول ہو جائیں باقی اوورال بتائیں تو تمام 12 کے 12 بروچ کا یہ ہفتہ کافی اچھا ہے آپ کو میڈیٹیشن کرنی کیونکہ ایزا مسلم آپ سب جانتے ہیں لیکن ہمارے مذہب کے اندر رمضان کا دور چل رہا ہے اس کے اندر بھرپور طریقے سے میڈیٹیشن کرنا ریگلر بریٹس کرنا نیکس لیول پہ لے جائے گا پیسے کے معاملات بھی سلجیں گے اچھا وقت بھی آئے گا جن کا برا وقت ہے وہ بھی ٹیلے گا انشاءاللہ تو امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے اللہ حافظ